اسلام ہوں دوستو دوستو دوہ دار اونیس کے لگنے سرچ کے مطابق پوری دنیا میں ون پوائنٹ سیوٹی برن بیلین کٹ پل جوئنٹ پین اور بیک پین کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور دوہزن افتیس میں اس کی ریشو اور زیادہ ہو گئی ہے اور اس کے اندر ینگ لوگ بھی شاہی ہیں اس لیے دوستو آج ہاں آپ کو ایک ایسے ڈاکٹر سے بلوانے جا رہے ہیں جو کہ اچھے ہی نہیں بلکہ بہترین ڈاکٹر ہیں جو آپ کو بیک پین جوانٹ پین اور موسیل پین سے بچری کی ٹیپس دیں گے سو آن سوپر سیٹی تو انٹرڈیوز ایسے ایمیزنگ فیزیو تھے ریڈاکٹر ڈاکٹر آمی سید سو دوکٹر صاحب پہنے آپ اپنا انٹر دیں لیڈ آف مانروہیم میرا نام ڈاکٹر محمد آمید سید ہے میں بیپروفیشنل میں ہم فیزیکل میڈیسن اور ریہیبلیٹیشن سپیشنیس میں آس ٹویل ویئر سے حمدہ ہسپیٹر میں ادھے ڈاکٹر ریہیب کام کر رہا ہوں اور آس ٹویل ویئر سے میں ہیڈی شیگزاد ہسپیٹل میں پہلے فرسٹ و پر میں نیور ٹرانسپنٹ پہ میں نے ریہیب سینٹر پہ کام کیا آس ٹویل ویئر سے میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ شیگزاد ہسپیٹل میں میرا ٹوٹل ایکسپیزنس جو ہے وہ ٹوینٹی سیون ڈیئر ہے آئیمو نائنٹی نائنٹی سیون کا گریجویٹ ہوئی اور میں نے اپنے ابتدا جو سینٹر کی کی وہ میں نے گلیکسی سینٹر اچھوہ سے پروفیسر ڈاکٹر مصود حسان صاحب کے ساتھ کی اس کے بعد میں ڈیفنس چلا گیا وہاں پہ پلائنٹ کر ہسپیٹل میں میں نے تیرہ سال کام کیا ٹوزرن تھرٹین سے لے کے آئی تک میں ٹوزرن تھرٹین یا الیون سے لے کے میں آج تک ہمز آسپیٹل میں ایز ایڈ ڈیریکٹر ہی اپ کام کر رہا ہوں جے سو ڈوکٹر صاحب آج میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہو گا میرا در پہلا سوال ہے وہ ہے کہ آج کے لئے ینگ لوگوں میں بیک پین اور جورٹ پین کا اشیو کیوں آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ نے ایک پسٹن کیا کہ آج کل ینگ لوگوں میں بیک خیق اور گھٹنے کا پرابلم کیوں ہے بیک خوک ہونے کی ینگ لوگوں میں بہت ساری وجوہات ہیں اس پر نمبر وان پوسٹرل پرابلم نمبر ٹو لیک اف کلشیم نمبر تین اس کا ویٹ اٹھانے کا طریقہ ایکس ایکس موبائل کا طریقہ اور دودھ کا انٹیک نہیں ہے نمبر پائیف ینگ لوگوں میں جنگ سوڈ کا بہت عمل دخل ہے آپ اس میں کولڈ رینگز پیزرب کرتے ہیں پیزرب جوسز پیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر بائی کارپورنیٹ ہوتا ہے جو آپ کی کلشیم لیول کو کھم کر دیتا ہے اسی طرح ان کے گھٹنوں پہ اثر ملتا ہے پیزرب لوگ کون سے ایسی ڈائیٹ استعمال کریں جن سے ان کے جوئنٹ سٹروم ہو جائیں آپ کا کوئی سن تھا کہ کوئی ایسی ڈائیٹ ہمیں پرسکرائب کریں جس سے ہمارے مریضوں کو پائدہ ملے اس کی یہ بیماریاں اس کو موادی میں کچھر میں اور نہ ملیں بات یہ ہے کہ اگر لوگ اپنی بائی برٹھ جب اچھا مچیور ہوتا ہے اور وہ اپنی ایکسرسائزز کو کنٹینیو رکھے جم کرے سویمنگ کرے ڈائیٹ اچھی لیں دودھ کا استعمال کرے جن فوڈ سے پرہیس کرے اور اپنی لائپ میں کاربو ہائیڈریٹس کم یوز کرے ایکسرسائزز سے بھی اپنے جوائنٹس میں پھیرنا تو اس کو بھی نہیں کرنا لہذا پھلوں کا استعمال اور صدیوں کا استعمال زیادہ کرے ڈوکٹر صاحب خون لوگوں کے بارے میں بتایا جو آفیزز میں کام کرتے ہیں اور اپنی سیٹ کے ساتھ چپکن پیٹھا جاتے ہیں کوئی موئنٹ نہیں کرتے ان کے لئے آپ کی کیا آئیڈوائز ہے اور وہ عورتیں جو گھڑوں میں بلکل بھی دام نہیں کرتے ہیں اور ان کے جوانٹس میں اور مسل میں پین نکال آتا ہے ان کے لئے آپ کی کیا آئیڈوائز ہے آپ کا دو قویسٹن تھا دونوں تھوڑا سے اپوزٹ ہیں ایک قویسٹن تھا کہ جو لوگ آفیس میں لوگ سٹنگ کرتے ہیں اور ان میں بیککہ پربلم آتا ہے اور وہ تو ہواتین حضرات جو گھر میں رہتی ہیں اور ان کام وغیرہ نہیں کرتی تو ان کو پین بھی ہوتا ہے دیکھیں جو آفیس والے ہوتے ہیں جن کا تو ورک لوڈ ہوتا ہے کوئی پرنٹ سے چھ گھنٹے کا ان لوگوں کی بچائیے کہ ایوریس ون آور اس کے بعد اپنی ٹیبل کے اوپر اپنی باڈی کو دس پندہ منٹ کے لئے یوں ہومنٹ دے اپنے پوسٹر کو چینج کریں اٹھ کے تھوڑی ووک کریں ہم کنٹینیولی ایک ہی پوسٹر پر بیٹھ دیں اور ٹیرہ ہوتے 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 ہم اپنے بلکل باڈی کو ایک بیٹھ پوزیشن پر لے جاتے ہیں جو ہوتے گھر میں ہوتی ہیں ان کو آورویٹ ہو جاتا ہے جو گر کے کام ہی نہیں کریں گی تو دیفنیلی ان کو آورویٹ بڑھ جائے گا اور خاص طور پر مہرین اورت ہیں ان میں ہارمونز کی شکایات زیادہ ہونے کی وجہ سے ان میں ہارمونز کی چینجز آتی ہیں اور ان کے باڈی کے اندر مٹاپہ زیادہ بڑھ جاتا ہے ڈوکٹر صاحب کوئی ایسی ہیبٹ بتائیں جو آفیسز میں کام کرتے ہیں انہیں لازمی کرنی چاہیے کوئی ایٹ کوئی ایسی روٹین بتائیں کہ وہ چیر پر بیٹھے ہوئے اور وہ روٹین فولو کریں وہ ہیبٹ فولو کریں اور وہ اپنے آپ کو فیٹ رکھ سکیں یعنی فیٹ تو نہیں کر سکتے لیکن اپنے جوئنٹس کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے ان کی جو بیگ مون پر پریشر ہوتا ہے اس کو ختم کر سکے اسے زیادہ انڈینیز کر سکیں اب آپ دیکھیں کہ آپ نے بیکک کے لیے ایک تو سویمنگ بہت ضروری ہے جن کو سویمنگ کی اپرچنیٹی ہے ویلے بال ہے وہ سویمنگ کریں جن کو بیڈ ملٹن کھیلنے کی اپرچنیٹی موجود ہے وہ بیڈ ملٹن کھیلیں اثر وائز ایک ڈانسنگ مومنٹ دس سے پندرہ ملٹ اکیلا کمرہ بند کر کے اوڑی ڈانسنگ مومنٹ کریں اپنے بعد وہ جسم کو تورے بڑھویں اور اس کے علاوہ پی ٹی ایکسسائزز کریں انشاءاللہ آپ کو بیکک کے چنسز کم ہو جائیں گے ڈوکٹر صاحب نے یہ بتائیں اگر روگو نے اپنا دم فٹ زون نہیں چھوڑا یعنی جو آفیس میں دعا بیتا اس نے اپنی چیئر کو نہیں چھوڑا اور جو گھروں میں آنٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں لیٹی ہوئی ہیں انہوں نے نرم نرم گھدو وہ میٹرس کو نہیں چھوڑا تو ان کو کون بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس وجہ سے آپ نے ایک قویسن کیا کہ جو لوگ آفیس لونگ سٹنگ میں بیٹھتے ہیں اگر ہمیں پوسٹر ٹری نہیں کرتے تو ان میں کون کون سی بیماریوں کے چنچر زیادہ ہوتے ایک تو دیکھیں ہماری ڈسک کے اوپر مسلسل آٹھ نو دس ڈینٹے سے کلیشر پڑا رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں سپائنر سٹینوشیز ہونے کے چانسز ڈسک ہننی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے پتھوں میں کھجاؤں ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ یہ ہوتے ہیں جب وہ آفیس میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب ہم آفیس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری ٹانگ میں سنپن سم ٹائنگ پوسٹر چینگ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا تو اس کا مفضل یہ ہے کہ ان کی بیٹھ پوسٹر سے ان کی باٹی میں انیشیل سٹیج سٹارٹ ہوگی وہ اس کو بھی بودھر نہیں کرتے اس کو بھی بودھر نہیں کرتے تو ان سٹیج آتی کہ ان کے ڈس پورنگ کرا دب چکی ہوتی ہے ڈوکٹر سے مجھے یہ کہ بتائیں جو بہت زیادہ غریب لوگ ہیں فیزیو تیراپی افورٹ نہیں کر سکتے یا بہت دو اندراز گاؤں میں رہتے ہیں وہ کیا بیٹھ سکتے ہیں اور وہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں لیکن غریب ہیں فیزیو تیراپی افورٹ نہیں کر سکتے آگر انہیں بھی مسئلہ نکل آتا ہے تو وہ کیا کریں کس ڈوکٹر کے پاس جائیں کوئی فری سیکٹ اپ بتا دیں یا کوئی ایسی ٹپ دے دیں جو ان لوگوں کے لیے مفید ہو سیدھی سی بات ہے یعنی جو ہمانا بس دور طقہ ہے اس کو آگر کوئی پین نکل آتی ہے وہ فیزیو تیراپیسٹ کے بارے نہیں جا سکتا کیونکہ فیزیو تیراپی کافی مہنگی ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہے وہ یہ بھی پتا ہے ہم ان لوگ تو آجتے ہیں کہ وہ مریبوں کے لیے کوئی ٹیک دے دیں ڈوکٹر صاحب ڈوکٹر صاحب آگر ہم جیسے خریب لوگوں کو کوئی مسئلہ نکل آتا ہے بیگ میں یا جوائنٹ میں کہیں بھی تو ہم اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے یعنی ہیٹ پیک میں آکے یا ہوت وارٹر والی جو بوتل ہوتی ہے اس کے اندر پانی ڈال کے وہ لگ آگے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا ہمیں ٹینک پر ہی آنا پڑے گا کیونکہ زیادہ جو غریب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مسئلہ نہیں کر رہا ہے ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے دو تین ہزار پی لے لینا ہے تو اس سے اچھا ہم گاڑی کچھ کرنے وہ اپنی درد کو دباتے ہیں لیکن وہ درد دو سے تین سال کے اندر بہت بڑا پانی میں نے کہیں وہ دیکھا کہ وہ چل پھٹ بھی نہیں سکتے اس درد کی ویہے سے چل پھٹ بھی نہیں سکتے بٹھ انہوں نے ورڈ گیا اور آج چلنا پھٹنا ہی بند ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب ان کے ورڈ نہیں کر سکتا تو لوڈ طبقہ ہے ان کے نہیں ہے ڈاکٹر کے کلینک پہ پرائیویٹ پہ جانا ہو جاتا میں کہوں گا ان کو موس کرنا چاہیے گورنمنٹ ہاسپیٹال لیکن گورنمنٹ ہاسپیٹال انہوں نے کبھی چاہیے کہ جو آپ کو نظر آتا ہے پیشنٹ کہ یہ افورڈنگ نہیں ہے اس کے اوپر پرائیویٹ کی طرح محنت کریں اگر وہ تب بھی نہیں جا سکتے دور دراز کسی ویلچ میں رہتے ہیں تو وہ اپنی کمر کے اوپر گردن کے اوپر یا گھٹنے کی پینا تو اس کو گرمائی دیں ہیٹ پوٹل لیں جن منہیں وہ لگائیں لیکن جب یہ چیزیں ان کی بوڈی میں ڈویلک ہو تو انہیں زمین پہ بیٹروٹل منہ ہو جانا چاہیے اور لاسٹ ڈوکتر سو مجھے ہیرے بتایا کہ فیزیو تیراپی کی امپورٹنس کیا ہے آپ کی لائز کروانی چاہیے یا نہیں اب لاسٹ ویسٹن آیا کہ فیزیو تیراپی کا کیا رول ہے دیکھیں فیزیو تیراپی کا بہت بڑا رول ہے لائک ایک ایسیمپل دوں گا آپ کی سپائن کے اندر کرو ہوتا ہے اب یہ کرو سٹیٹ ہو گیا اب اس پہ سپیس بوڈی کنڈیشن بن گئی گیا ٹھیک ہے اس کے لیے میڈیسن تو پین کلر سے کم ہوگی پین لیکن اس کا کروڈ ڈویلپ نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو بائیو مکیمیکلی ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے جس سے اس کی شیف دوبارہ اسی پوڈیشن پہ آتی ہے وہ کسی آپریٹ سے نہیں ہونی وہ کسی سرجری سے نہیں ہونی وہ کسی دوائیات سے نہیں ہونی لیکن میں ایک بات بتا دوں دا بیک رول آف میڈیسن اس آلسو اندار ٹریٹمنٹ آف آلڈ دیزیز ہوتا جوائنس یہ جو عموماً لوگ کہتے ہیں نا کہ نو سرجری نو میڈیسن یہ سب جھوٹ ہے آپ لیس کر سکتے ہیں اگر آپ تیز ڈائم ایک نیوبرل فول لے رہے ہیں تو آپ دو تائم پہ آ جائیں گے دو تائم دائم دائم ہے تو ایک ٹائم پہ آ جائیں گے آپ اس کی ڈوزز کم ہو سکتی ہیں لیکن آپ کہیں کہ اسٹیو تھرائیٹس گھٹنے کا پیشن ہے لازٹ ایج اور آپ سیکھیں میں تمہارا بلکل ٹھیک کر دوں گا بغیر میڈیسن سرجی کہ تو دس نوٹ پوسیبل دنبٹ لازٹ میں میں ایک بات واضح کرنا چاہو گا آپ کے چینل کے تو خائروپیکٹر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے خائروپیکٹر ان در رہاست ٹول اپٹا ٹریٹمنٹ لوگوں میں بہت ساری چینلیں دیکھتا وہ ہمیشہ گیتے ہیں ہم نے تو خائروپیکٹر ٹریٹمنٹ کرنا ہے بھائی کیوں کروان بڑھے کیا تم نے اس کو پڑھا کہ تمہاری کیونکہ مارکٹ میں بہت ساری چینلیں بہت ساری ویڈیو لوڈ اٹھ گیا بیکٹ ڈس کنیشن ڈس پروٹیوی پاس انٹرارڈیو سیکچر ہوا پیشہ نے کورپیٹ ٹکلوایا وہ ٹھیک ہو گیا جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا نام بھونکے گئے فرسٹ ٹریٹمنٹ is فیڈیو تھرپی موبلیزیشن and then the last ٹھول is the خائروپیکٹر ایک اور بار ہجامہ سنت ہجامہ ٹریٹمنٹ میں نہیں ہے کہ وہ شیاطی کا ٹھیک کرے گا وہ شیوگر کو ٹھیک کرے گا وہ ایلوپیشی ایسا کب بھی نہیں ہوگا اگر آپ قرآن سنت پر اٹھا کر دیکھے تو فرمایا گیا کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبال کروان یا کرو اس دور کے صحابہ کو لینے کہ تنہوں نے کیا کروایا یا کن اور ڈزیز تھی ہیں اسی لیے ہم نے مارکن میں پیسے کمانے اگر آپ روبر نے ڈاکٹر صاحب کی آفلین سرویس لینی ہے تو آپ ہم دو آسپیٹل آ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ وہاں ہی ملیں گے سمنا بعد ڈاکٹر صاحب کے بہت اچھی ٹیم ہے پروفیشنل کے ٹیم ہے کافی اچھی مشین ہیں جو کہ آپ کو بالکل ٹھٹ کر کے